آج تو ان کا بس چلے تو یہ اسٹیجوں کو ڈانس کا اسٹیج بنا دیں ناچنے کا اسٹیج بنا دیں ایسے قلعیوں سے بچا جائے لیکن جو صحیح معنوں میں ناچ پڑھتے ہیں جو صحیح معنوں میں ناچ پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے ناچ پڑھتے ہیں تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داما کی حکایت اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داما کی حکایت داما کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبع دیکھ اتنی مت بڑھا میں خطیبوں کی سفنے بھی ایسے جاہلوں کو دیکھتا ہوں ایسے انپلوں کو دیکھتا ہوں ایسے ناکارہوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے مدرسے کا اگلا حصہ تو کیا پسلے حصہ بھی نہیں دیا ہے نہیں دیکھا ہے ایسے جاہل خطیبوں کا بھی بائی کانٹ کیا جانا چاہیے ایسے جاہلوں کا بھی بائی کانٹ ہونا چاہیے کوئی ڈھول کمپنی ہے تو کوئی کمپیوٹر کمپنی ہے اچھا ایک کمپیوٹر کمپنی ہے وہ نکلتے ہیں تو کمپیوٹر لے کے نکلتے ہیں وہ پورے جلسے کو سنی محال بنا دی اور جب جائزہ لیا جائے تو پریمیر مردو بھی صحیح نہیں ہے اور وہ خطیب جو اسلاح کے نام پہ سمجھوتے کی بات کرتے ہیں اسلاح کے نام پہ جو گپن کرتے ہیں اسلاح کے نام پہ نرب گوشے تلاش کرتے ہیں ایسے چاہل خطیبوں کا بائی کانٹ ہونا چاہیے یہ کام کون کرے گا کیا بات ہے حضور نبیرہ سرکار علیہ حضرت تشریف رکھتے ہیں میں حضرت کی موجودگی میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ مرکز کی یہ ذمہ داری ہے کہ مرکز ایسے افراد کو چنیں کہ جو افراد خطابت کے لئے ہیں ان کا علمی جائزہ بھی لیا جائے ان کا عملی جائزہ بھی لیا جائے ان کا عدبی جائزہ بھی لیا جائے اور ان کا مسلکی جائزہ بھی لیا جائے اس کے بعد ان کے نام پہ ہو کے لکھا جائے ورنہ ان خطیبوں کا بھی بائی کانٹ کیا جانا جائے کیا بات ہے شائروں کے پیچھے پڑ گیا ہے ہر دو کے کہ یہ جاہل ہے شائروں میں بھی پڑھے لکھے بھی ہیں جی ہاں یہ بھی شائری کرتے ہیں ناظر بھائی شائری ہم بھی کرتے ہیں شائروں کا بھائی کات نہیں ہونا چاہیے گوئیوں کا بھائی کات ہونا چاہیے شائروں کا بھائی کات نہیں ہونا چاہیے نچکائیوں کا بھائی کات ہونا چاہیے شائروں کا بھائی کات نہیں ہونا چاہیے ارے جو دل سے میرے نبی کی ایک نات پڑا کرتا ہے جب ہی اس کے گھلے میں ہار ڈالا کرتے ہیں جب ہی اس کی مدوستائش کیا بات ہے حضرت کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اور اپنی عوقات صرف اتنی ہے اپنی عوقات صرف اتنی ہے ارے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ارے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور چلو بازار مصطفیٰ میں چلے چلو بازار مصطفیٰ میں چلے ارے کھوٹے سکے وہی پہ چلتے ہیں مدینے والے کے غلاموں بابا دے بلندروں دے پاک پڑو اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد مادل جود والکرم صلاتوں وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم جو دیدے قرآن میں رب فرماتا ہے انہار اذنال امانت علی السماوات والارض والجبال رب فرماتا ہے ہم نے چاہا ہم اپنی امانت آسمانوں پہ اتاریں رب نے فرمایا ہم چاہتے تھے ہماری امانت آسمانوں کے سپرد کر دیں ہم اپنی امانت پہاڑوں کے سپرد کر دیں ہم اپنی امانت آسمانوں کے سپرد کر دیں ہم اپنی امانت زمینوں کے سپرد کر دیں میرے دوستو آسمانوں کے سپرد کریں زمینوں کے سپرد کریں پہاڑوں کے سپرد کریں میرا رب فرماتا ہے انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے انکار کر دیا کوئی بھی تیار نہیں ہوا میرا رب چاہتا تھا قرآن پہاڑوں کے حوالے کر دیا جائے پہاڑ خاموش ہو گئے زمین خاموش ہو گئی آسمان خاموش ہو گئے پہاڑوں نے انکار کر دیا زمین نے انکار کر دیا آسمانوں نے انکار کر دیا میرا رب چاہتا تھا میں اپنا قرآن آسمانوں کے حوالے کر دوں سب نے انکار کر دیا تو انسانوں کی زمین سے ایک انسان اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں اس انسان نے کہا اس انسان نے کھڑے ہو کے کہا مولا جس عبانت کو آسمان پر ناش نہیں کر سکتے زمینے پر ناش نہیں کر سکتی پار پر ناش نہیں کر سکتے اس انسان نے کہا مولا تیری اس امانت کو پرداش کرنے کے لیے محمد اپنا سینہ دینا ہے مصطفیٰ اپنے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلقِ عالی حضرت مفتی انتظار القادری صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ بہت امدابہ وہ قرآن مصطفیٰ نے اپنے سینے میں لے لیا ہائے ہائے اس کی جتنی دشواریاں تھیں اس کی جتنی کٹھنائیاں تھیں اس کی جتنی سعوبتیں تھیں اس کی جتنی مشکلات تھیں وہ سب کی سب میرے نبی نے اپنے سینے پر پرداش کر لیں اپنے جگر پر پرداش کر لیں اور جب میرے نبی نے قرآن اپنے سینے میں لے لیا تو ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دی مولا جس طریقے سے میرے سینے میں تو نے قرآن محفوظ کر دیا میری امت کے غلاموں کے سینے میں بھی محفوظ کر دینا میری امت کے غلاموں کے سینے میں بھی محفوظ کر دینا میرے دوستو صاف ہو گیا جب پہال انکار کے پہال خاموش ہو گئے زمین خاموش ہو گئی آسمان خاموش ہو گئے کے لیے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ طاقت پہالوں میں تھی ہی نہیں وہ طاقت آسمانوں میں تھی ہی نہیں وہ طاقت زمینوں میں تھی ہی نہیں جب طاقت کا جائزہ لیا گیا تو وہ طاقت پہالوں کے سینے میں نہیں تھی مومنوں کے غریب بچوں کے سینے میں وہ طاقت تھی کہ انہوں نے تیسو قرآن کے پارے سینے میں سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ بات زندہ بات بہت اندابیا میرے دوستو اور محفوظ کیوں نہ کریں یہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہ معمولی سے بچے جو اپنے سینے میں تیسو پارے محفوظ کر لیتے ہیں میرے دوستو کیوں نہ کریں سائنس کا سب سے سلکتا ٹاپک ہے میگنٹ کیا ہے میگنٹ میگنٹ کسے کہتے ہیں چمک کو میگنٹ کسے کہتے ہیں مقناطیس کو میگنٹ مقناطیس اردو میں کہتے ہیں چمک کو کہا کرتے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چل سرا والو اگر چمک سے اسٹیل لگاؤ گے چمٹے گی نہیں پیتر لگاؤ گے چمٹے گا نہیں کوئی اور دھاک لگاؤ گے چپتے گی نہیں لیکن پرانے سے پرانا لوہا جب آپ چمک سے لگاؤ گے تو وہ چمٹا چلا جائے گا کلیر مطلب یہ ہے کہ وہ کشش پہاڑوں میں تھی ہی نہیں وہ کشش آسمانوں میں تھی ہی نہیں وہ کشش زمینوں میں تھی ہی نہیں وہ کشش انسان کے سینے کے اندر تھی جب قرآن انسان کے سینے سے لگایا گیا تو قرآن کو انسان کے سینے نے چپتا لی سبحان اللہ بیشق سبحان اللہ زندہ باعت میرے دوستو توجہ دیجئے آسمان سے اترنے والی کتاب قرآن ہی نہیں زبور بھی آسمانی ہے انجیل بھی آسمانی ہے توریت بھی آسمانی ہے جب یہ کتابیں نازل ہوئیں تو کتاب کی شکل میں نازل ہوئیں فرق اتنا ہے کہ جب توریت نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت لینی ہوئی تو میرے رب نے کہا موسیٰ چالیس دن وظیفہ کرنا ہوگا کتنے دن چالیس دن وظیفہ کرنا ہوگا اور چالیس دن وظیفہ کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پہ پہنچے تو آواز آئی فَخْلَانَ عَلَيْكَ جوتیاں اتار کے آؤ اِلَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا تم مقدس وادی طُوَا میں قدم رکھ چکے ہو میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے توریت کی تختیاں میرے رب نے حضرت موسیٰ کو دے دی اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو بھی دی گئیں اسی طریقے سے زبور کی تختیاں حضرت دعوت کو بھی دے دی گئیں اب جب قرآن کی باری آئی تو میں نے پوچھا میرے مولا تُو نے موسیٰ کو تور پہ بلایا تھا چالیس دن وظیفہ کروایا تھا چالیس دن چلہ کروایا تھا اب تُو قرآن اتار رہا ہے مولا میرے محبوب کو کہاں بلائے گا کون سی وادی میں بلائے گا کون سے پہاڑ پہ بلائے گا کہاں چلا کرائے گا کہاں ریاضت کرائے گا کہاں مجاہتہ کرائے گا تو آباد آئی نہیں وہ قلیم تھے یہ حبیب ہائے ہائے کیا بات ہے سبحان اللہ وہ قلیم یہ حبیب میں نے کہا مولا قلیم کیا ہوتا ہے کہا قلیم وہ ہوتا ہے جو مجھ سے بات کرنے کے لئے آرزو کرے ہائے ہائے کیا بات ہے جو مجھ سے بات کرنے کے لئے تڑپے آرزو کرے اسے قلیم کہتے ہیں اور جس سے بات کرنے کے لئے میں کمن نہ کروں اسے حبیب کہتے ہیں خلیل کسے کہتے ہیں کہا خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو محبت میں سب کچھ لٹا دے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو محبت میں سب کچھ لٹا دے سب کچھ دے دے میں نے کہا حبیب کسے کہتے ہیں کہا حبیب اس دوست کو کہتے ہیں خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوستی میں سب کچھ لٹا دے اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں کسے دوستی میں سب کچھ دے دیا جائے آسما میرا ہے نظام تیرا ہے زمین میری ہے نظام تیرا ہے شجر میرے ہیں نظام تیرا ہے حجر میرے ہیں نظام تیرا ہے بستی میری ہے نظام تیرا ہے سورج میرا ہے نظام تیرا ہے چاند میرا ہے نظام تیرا ہے سارے ستارے میرے ہیں نظام تیرا ہے آسمان میرا ہے نظام تیرا ہے مطلب کے لیے یہ ہے کہ جو آسمان بنائے وہ خدا ہے جو آسمان چلائے وہ مصطفیٰ ہے جو آسمان بنائے وہ خدا ہے جو آسمان چلائے وہ مصطفیٰ ہے جو زمین بنائے وہ خدا ہے جو زمین چلائے وہ مصطفیٰ ہے جو پتھر بنائے وہ خدا ہے جو پتھروں سے کلمہ پڑھوائے وہ مصطفیٰ ہے جو ترختوں کو بناے وہ خدا ہے جو ترختوں کو بلا کے سلام پڑھوائے وہ مصطفیٰ ہے ارے جو صورت بنائے اسے خدا کہتے ہیں جو صورت بنتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جو چان بنائے اسے خدا کہتے ہیں جو چان کا سینہ پھار دے اسے مصطفیٰ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلقِ عالی حضرت مفتی انتظار القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرلی کے مام کہتے سورہ جلتے پاؤں پلتے سورہ جلتے پاؤں پلتے چاند شارے سے خوچاک ارے سورہ جلتے پاؤں پلتے چاند شارے سے خوچاک ارے اندھے نجدی دیکھ لے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ نعرہ تکبیر سارے لوگ کھڑے ہو جائیے عدب کے لئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلح کے آلہ حضرات نبی رہے آلہ حضرات قاری تسلیم میاں صاحب قبلہ شہزادہ حضور کمر ملت شہزادہ حضور ریحان ملت مسلح کے آلہ حضرات علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی رہے آلہ حضرات حضور تسلیم میاں صاحب قبلہ شہزادہ حضور کمر ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ لوگ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں نبی رہے آلہ حضرت شیخ کامل شیخ طریقت پیر کامل پیر طریقت حضرت قاری تسلیم میاں صاحب قبلہ مدد زل و حلالی و نورانی ممبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سلام علیکم اب آپ کی سعادت مندی کی انتہا ہے چل سرہ وارو اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے آپ دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے ماتے کی نگاہوں سے پیر طریقت رہبر شریعت نبی رہے سرکار عالی حضرت شہزادہِ حضور ریحانِ ملت حضرت اللامہ الحاج الشاہ تسلیم رضا خان صاحب قبلہ مدد زل و حلالی تشریف دکھتے ہیں دیکھ لیجئے رضا کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ رضا کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھو وہاں شیرِ رضا معلوم ہوتا ہے وہیں دوسری جانب آپ ایک نورانی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے نبی رہے سرکار عالی حضرت شہزادہِ حضور قمرِ ملت حضرت اللامہ الحاج الشاہ الشاہ عامر رضا خان صاحب عامرِ ملت ارے بس حضرت کو بنائی ہے عامرِ ملت ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں زیارت کیجئے اگر آپ کہیں تو دو چار باتیں میں کہہ دیں سوجہ ہے اسی برے لیوالے کا سبق ہم نے پڑھا ہے اور اسی برے لیوالے کا سبق پورے بھارت میں پڑھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کی شکل دیکھ لیں تو پڑھاتے ہیں بلکہ جہاں مخالفین و معاندین کے جتھے ہوتے ہیں وہاں ہم کسرس سے پڑھاتے ہیں اس لیے کہ ہم مسلکِ عالی حضرت کا نعرہ روٹی بوٹی کے لیے نہیں لگاتے ہیں ہماری جماعت میں ایسے دوغلے بھی ہیں ایسے کنسرے بھی ہیں ایسے ایسے نہنجار بھی ہیں کہ جب انہیں روٹی بوٹی چاہیے تو مسلکِ عالی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں اور جب روٹی بوٹی پوری ہو جاتی ہے تو اپنے باپ چاداؤں کا نعرہ لمبانے لگتے ہیں بے شک بے شک بے شک بے شک میں ان ہاتھوں سے پھلے دیں چھین لوں گا میں ان ہاتھوں سے روٹیاں چھین لوں گا میں ان ہاتھوں سے بوٹیاں چھین لوں گا اصلاح کے نام پہ شاعروں کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے ملکل صحیح اس طریقے کے اس طریقے کے قبوال نما دھول کی کمی رہ جاتی ہے ایسے قبوال نما ناتخانوں سے بھی بچا جائے ناتخانی بری چیز نہیں ہے ناتخانی تو میرے حسان نے کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک صحابی ہے نام ہے حضرت نابغہ الجادی بارگاہ رسالت میں آئے موڈ اچھا ہے کہنے لگے حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کی شان میں ایک شیر پڑھو آپ مسکرائے کہنے لگے نابغہ پڑھو حضرت نابغہ الجادی نے شیر پڑھا اس وقت کوئی شیر نہیں لکھا اسی وقت شیر لکھا سرکار مسکرائے کہنے لگے حضور دوسرا شیر حاضر ہے سرکار مسکرائے کہا حضور چوتھا شیر حاضر ہے اسی طریقے سے 200 شیر کتنے 200 شیر حضرت نابغہ جادی نے مصطفیٰ کو سنائے اور میرے مصطفیٰ نے کہا نابغالا یعدد اللہ فار اللہ تیرے چہرے کی رونہ کبھی نہ بگھارے تو آپ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کی عمر ستر سال کی اسی سال کی ہو گئی نوے سال کی ہو گئی تو آپ کے دانت گرتے تھے اور نئے آجاتے تھے مصطفیٰ کہہ چکے ہیں نا مصطفیٰ فرما چکے ہیں نا اللہ تیرے چہرے کی رونہ کبھی نہ بگھارے دانت گرتے تھے دوسرے آجاتے تھے آخری زندگی تک گرتے رہے دوسرے آتے رہے لیکن میرے نبی نے کہا تھا تیرا چہرہ چمکتا رہے گا وہ خلوص تھا دل کا وہ نات پڑھا کرتے تھے میں ارضی یہ کر رہا تھا میرے دوستو بات آگئی میں نے کہہ دی میں ارضی یہ کر رہا تھا کہ قرآن سبحان اللہ مل کے بولو سارے لوگوں کے پاس آیا کتاب کی شکل میں آیا توریت کی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے اور جب میرے نبی کا نمبر آیا تو میں نے ارض کیا تھا کلیم وہ ہے جو بات کرنے کی آرزو خدا سے کرے اور حبیب وہ ہے جس سے میرا رب چاہے کہ محبوب سے بات کروں گا سبحان اللہ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوستی میں سب کچھ دے دے اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس پہ سب کچھ لٹا دیا جائے ہم میرے نبی ہیں سبحان اللہ مسئلہ کے عالی حضرت یہ ہے مسئلہ کے عالی حضرت یہ ہے کہ سورہ جلٹے پاؤں پلتے چاند شارے سے خوچا ارے اندھے نجدی دیکھ لے اندھے نجدی دیکھ لے خدرت رسول اللہ اندھے نجدی دیکھ لے اور وہ جہلم میں گیا جو غل سے مستغلی ہوا اور ہے خلیل اللہ کو ہے خلیل اللہ کو اور اگر توڑی حمت ہو تو میرا ساتھ دے دو تُس سے اور جلت سے کیا مطلب بغا بھی دور ہو مطلب بغا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سبحان اللہ اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ارے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو میں نے کہا مولا عالم خیال میں میں نے عد کیا مولا وہ حضرت موزہ دے ان کو تور پہ بلایا میرے محبوب کو کون سے پہاڑ پہ بلائے گا کون سی وادی میں بلائے گا کون سی دیازت کرائے گا کون سا مجاہدہ کرائے گا آواز آئی نہیں وہ کلیم ہیں وہ کلیم ہیں یہ حبیب ہیں میں نے کہا مطلب کیا ہے کلیم وہ ہیں جنہیں بلا کے دیا جائے کلیم وہ ہیں جنہیں بلا کے دیا جائے میں نے کہا بیپ کوں نے کہا جہاں وہ ہو وہیں قرآن بھیج � Dia جائے وہ سفر پہ وہ سفر میں قرآن سفر میں وہ حضر میں قرآن حضر میں وہ بستی میں قرآن بستی میں وہ سہرا میں قرآن سہرا میں وہ جنگل میں قرآن جنگل میں وہ غزبے میں �� pase قرآن غزبے میں وہ بدر میں قرآن بدر میں اے حっていう یہ ہے کہ اگر میرا مصطفیٰ آئیشہ کے کمرے میں ہے تو قرآن آئیشہ کے کمرے میں آ رہا ہے مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ میرا نبی حسنین کی انگلیاں پگڑ کے مدینے میں چل رہا ہے میرا نبی حسنین کی انگلیاں پگڑ کے مدینے میں چلا رہا ہے جبریل وہیں آ رہے ہیں قرآن لے کے محبوب جہاں تم ہوگے وہیں قرآن آئے گا اب میں ارد کرنا چاہتا ہوں توریت کتاب کی شکل میں آئی بکھر گئی زبور کتاب کی شکل میں آئی بکھر گئی انڈھیل کتاب کی شکل میں آئی بکھر گئی میرا قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا آیتوں کی شکل میں آیا سورتوں کی شکل میں آیا تھوڑا تھوڑا آیا ارے وہ کتاب کی شکل میں آئی بکھر گئی میرا قرآن بکھر بکھر کے آیا بکھر بکھر کے آیا لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کل سے آج تک میرے قرآن کا نہ کوئی زیر بدل سکتا ہے نہ کوئی سبر بدل سکتا ہے ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دلی کے لال قلعہ پہ کھلے ہو کے اعلان کریں گے ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بتلا جائے گا بتلے گا سبانہ لاکھ مگر قرآن مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ تو قرآن بدلنے کی چیز نہیں کیا بات ہے وائس رائے آہ برطانیہ جب اس نے دیکھا کہ ان کے مدر سے سلامت ہے مدر سے سلامت ہے ان کے ادارے سلامت ہیں ان کے مکتب سلامت ہیں جب ادارے سلامت ہوں گے تو مسجدیں سلامت ہوں گے جب ادارے سلامت ہوں گے تو نمازی سلامت ہوں گے جب ادارے سلامت ہوں گے تو نماز پلنے والے سلامت ہوں گے کہا پھر کس پہ شبخون مارا جائے کہا اس کتاب ہی کو ختم کر دیا جائے تو ان کے اہلکاروں نے کہا ہم کو چھے چھے مہینے کا ٹائم چاہیے کتنا پانچ لاکھ فوج چاہیے کہا فوج بھی لے لو چھے مہینے کا ٹائم بھی لے لو لیکن ہندوستان میں کہیں قرآن کی آواز نہیں آنی چاہیے قرآن جہاں بھی تھا مٹا دیا گیا ہڈیوں پہ تھا مٹا دیا گیا دیواروں پہ تھا مٹا دیا گیا کاغذوں پہ تھا مٹا دیا گیا مکتبوں میں تھا مٹا دیا گیا مدرسوں میں تھا مٹا دیا گیا خانقاہیں مٹا دی گئیں مسجدوں میں مٹا دیا گیا تاکوں سے مٹا دیا گیا چھاپے خانوں سے مٹا دیا گیا جب قرآن ہر جگہ سے مٹا دیا تو کہنے لگے باعث رہا ہے آپ برطانیہ ہم نے ہندوستان سے قرآن ختم کر دیا باعث رائے آپ برطانیہ ہندوستان میں جائزہ لینے آیا ہندوستان میں گھوم رہا تھا گھومتے گھومتے دلی کی گلیوں میں پہنچا دلی کی گلیوں میں پہنچا تو ایک مٹی کے کچھے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی وہاں کون ہے یہ قرآن پر نہ آئے اندر جا کے دیکھا ایک دس سال کا نابی نہ بچہ نابی نہ بچہ قرآن پر نہ آتا اور اعلان کر رہا آتا باعث رائے چھاپے کانوں سے مٹا سکتے ہو پریسوں سے مٹا سکتے ہو دیواروں سے مٹا سکتے ہو ہٹیوں سے مٹا سکتے ہو کھالوں سے مٹا سکتے ہو کاغذوں سے مٹا سکتے ہو مسجدوں سے مٹا سکتے ہو مدرسوں سے مٹا سکتے ہو مکتبوں سے مٹا سکتے ہو تم قرآن ساری کائنات سے مٹا دوگے تو ہم اپنا سینہ لے کے کھلے ہو جائیں گے آئے ہی نارے تکبیر نارے رسال مسلکِ علیہ حضرت عظمتِ قرآن نبیرِ علیہ حضرت حضرت لاماقاری تسلیمیہ صاحب قبلہ حضرت شہزاد قمر مل نارے تکبیر مٹاؤ مکتبوں سے مٹاؤ اور ہم تو آج بھی کہتے ہیں دم ہے ہے دم مٹاؤ انجیل بھی مٹاؤ توریت بھی مٹاؤ زبور بھی مٹاؤ گرو گرینٹ بھی مٹاؤ جتنے دھارمک شلوک جتنی دھارمک پستکیں جتنی دھارمک کتابیں ہیں سب مٹا دو گنگا میں ڈال دو پاس سال کے بعد آپ آواز دینا توریت آ زبور آ انجیل آ گرو گرینٹ آ کوئی نہیں آئے گا اور جب قرآن کو آواز دی جائے گی تو ہندوستان کے چھے کروڑ بچے اپنا سینہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے آواز دیں گے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن مل کے گہدو سبحان اللہ سبحان اللہ اور جی لگا کے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے آج تو پیروں کا حال یہ ہے کہ شروع ہی مرگے اور بکرے سے ہوتا ہے جی پیر شروع ہی مرگے اور وہ میرے غوث آئے آئے میرے غوث حضرت اللہ میں شیخ عبدالحق محدد دیل بھی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہتے ہیں میرے غوث نے سر الاسرار میں لکھا فرماتے ہیں جب میں نے مجاہدہ شروع کیا آئے آئے وہ اسے پاک ہیں ارے سن لو کام کی باتیں شاید پھر نہ سننے ملیں فرماتے ہیں میں نے مجاہدہ شروع کیا تو پندرہ سال تک کتنے پندرہ سال تک عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑا ہوتا الحمدو سے شروع کرتا قرآن اور فجر سے پہلے ونناس کی سین پہ ختم کر دیتا ایک دن نہیں ایک سال نہیں دس سال نہیں مسلسل پندرہ سال فرماتے ہیں میں نے مجاہدہ کا رخ بدلہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی چالیس سال کتنے فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا میں نے پانی پینہ چھوڑ دیا اگلا سال آیا صرف پانی پیا کھانا چھوڑ دیا اس سے اگلا سال آیا کہتے ہیں میں نے پانی بھی چھوڑ دیا کھانا بھی چھوڑ دیا درختوں کے پتے توڑ کے کھاتا تھا خاص کی تینیاں کھا کے گزارہ کرتا تھا تاکہ اندر کا نفس مر جائے تاکہ آنا ختم ہو جائے تاکہ میں ختم ہو جائے کچھ نہ بچے فرماتے ہیں اگلا سال آیا میں نے پانی بھی چھوڑ دیا گزہ بھی چھوڑ دی پتے بھی چھوڑ دیے خاص کی تینیاں بھی چھوڑ دی لوگوں کا ردی کھانا بہکے آتا تھا ردی کھانا غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں کا پہتا ہوا ردی کھانا گندہ کھانا جسے پھیکتے ہیں میرے غوث فرماتے ہیں میں اس کو صاف کر کے کھاتا تھا تاکہ میرے اندر کئی میں ختم ہو جائے اگلا سال آیا فرماتے ہیں میں نے پانی بھی چھوڑا تھوس ماتی گزائیں بھی چھوڑی میں نے گھاس کی تینیاں گھاس کی پتیاں بھی چھوڑی میں نے درختوں کی تینیاں چھوڑی میں نے بہتا ہوا ردی کھانا بھی چھوڑ دیا کہتے ہیں غوث پاک اب میں نے کھانا نہیں کھایا قسم کھائی اللہ جب تک تو خود نہیں کھلائے گا اب تو قادر نہیں کھائے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے فرماتے ہیں دردس دن ہو جاتے ہیں کیا بات ہے ایک ایک مہینہ ہو جاتا پندرہ پندرہ دن ہو جاتے نقاح سے اٹھا نہیں جاتا کمزوری سے چلا نہیں جاتا کمزوری اتنی تھی سانسوں کی دوریاں ٹوٹی نظر آتی لوگ دیکھتے روتے آقا کھالو کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک وہ خود نہ کھلائے غوث پاک کہتے ہیں پھر میں دیکھتا توجہ فرماتے ہیں پھر میں دیکھتا آسمانوں سے دسترخان اتر کے آتے آئے آئے آسمانوں سے دسترخان اتر کے آتے لذیذ لذیذ کھانے نیچے لگ جاتے میں نہیں کھاتا نہیں کھاؤں گا کہا کھالے کہا نہیں کھاؤں گا جب کسی سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا کسی سے زیادہ پیار ہو جائے محبت زیادہ ہو جائے کہتے ہیں تمہیں میری قسم تمہیں میری قسم کھالو تمہیں میری قسم آ جاؤ تمہیں میری قسم بول دو جب محبت کی انتہا ہو گئی تو آواز آئی عبدالقادر تجھے ہماری محبت کی قسم کھالے 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 واہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوش آدم ایسے ہی ہوتے ہیں نہیں آخری جملہ سنیے جب عام متقی پرہیزگار کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے ولی کا جہاں ولی کے مقام کی انتہا شروع ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے نجیب کا جہاں نجیب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے نقیب کا جہاں نقیب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے عبرار کا جہاں عبرار کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے خیار کا جہاں خیار کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے اوتاد جہاں اتات کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے ابدال کا جہاں ابدال کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے قطب کا جہاں قطب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے قطب الارشاد کا جہاں قطب ارشاد کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے قطب مدار کا جہاں قطب مدار کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے قطب الارشاد کا جہاں قطب الاقتب کے مقام کی انتیاں ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے غوث کا اور جہاں ساری دنیا کے غوثوں کے مقام کی انتیاں ہوتی ہے وہاں مقام شروع ہوتا ہے غوث آدم کا بریلی کے امام نے ہی نہیں کہا سرہند کے مجدد بولے کیا بات ہے مہ شاہد سرہند کے مجدد بولے امام احمد رضا بولے سورہ جگلوں کے چمکتے تھے چمک کر روبے افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا مرگ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں ہاں سیر ایک نبا سنگ رہے گا تیرا سورہ جگلوں کے چمکتے تھے چمک کر روبے تُس سے در در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گھردن میں بھی ہے دور کا دھوڑا تیرا اس نشانی کے جو سکھیں نہیں مارے جاتے ہشتک میرے گلے میں رہے پٹہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو ماشاءاللہ اب لگا جلسہ شروع ہوا ہاں اب لگا ماشاءاللہ چل سلام آلو تم سلامت رہو میں تو بولتا رہوں گا لیکن حضور کو نکلنا بھی ہے جی ہاں اس لیے یہ گھنٹہ تو ہوئی چکا ہو گیا ہو گیا پتہ نہیں چلا ہاں پتہ نہیں چلا حضرات تو یہ ہے نتیجہ ان اداروں سے بزرگوں کا پتہ ملتا ہے ان مدرسوں سے بزرگوں کا پتہ ملتا ہے ان مدرسوں سے مصطفیٰ کا سراغ ملتا ہے کیوں ایک جملہ سن لیجئے پورے جلسے کا میسیج ایک آدمی صدرتا ہے ناظر بھائی جی حضر ایک آدمی صدرتا ہے تو صرف ایک آدمی صدرتا ہے اور جب ایک عورت صدرتی ہے تو ایک خاندان صدرتا ہے ایک سماج صدرتا ہے ایک قبیلہ صدرتا ہے آج مجھے خوشی ہے کہ یہاں سے وہ بٹی افارق ہوں گی جو قرآن کو قرآن دیسا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ چل سراغ والو قدر کرو اور میں تو دعا کرتا ہوں مولانا مرغوب صاحب جی ہاں آجائیے سو علامہ مفتی رزوان صاحب قبلہ انشاءاللہ یہاں سے علم کے محطاب جب مگائیں گے واہ کہہ دو کہہ دو مفتی صاحب بول دو ماشاءاللہ یہاں سے انشاءاللہ وہ دن آئے گا یہاں سے علم کے محطاب جب مگائیں گے چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے اور زمین تو کیا جنا میں دھوم مچے گی کہ چند دیوانے جنا میں دھوم مچے گی کہ چند دیوانے رسول پاک کا گلشن نیا سجائیں گے اور دعا کرو حضرت موجود ہیں ہمارا ہاتھ ہے خالی حضور بھر دیجئے کیا بات ہے ہمارا ہاتھ ہے خالی حضور بھر دیجئے ضرور بھر دیجئے کرم ہوا تو عمارت نہیں بنائیں گے کرم ہوا تو عمارت نہیں بنائیں گے اسی جاگتے جیتے ماحول میں دو شیر سنیں گے آپ میں فوراں جو ہے نورلائن بھائی سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے ہاتھ میں ردائے قرط آئے اس سے پہلے دو شیر سماعتوں کے حوالے کر دیں ماحول آپ کے حوالے ہیں آپ ماحول کے حوالے ہیں زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے زندگی نے وفا کی پھر کسی موقع پر پھر کسی موقع پر بات ہوگی ملاقات ہوگی آجینی الفاظ کے ساتھ اجازت مسلکِ آلہ حضرت زندہ باد خاندانِ آلہ حضرت پائندہ باد اسلام تیری نفس نہ ٹووے گی حشن تک تیری رگوں میں خون ہے لہو چاہ تیری رگوں میں خون ہے روان چاری آرکا اسلام زندہ باد مسلکِ آلہ حضرت پائندہ باد وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم